اسلام علیکم ویورز آج نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج اپنے مقامی قبرستان میں آیا ہوں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی آخری قائمگاہ آخری آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی انسان گزارتا ہے ساری زندگی انسان بہت ساری تگدو میں لگ رہتا ہے بہت ساری خواہشات میں انسان ساری زندگی گزار دیتا ہے لیکن ایک دن حقیقی موت حقیقی زندگی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو آخرت ہے اس وہاں پہ ہم نے لوڑ کے جانا ہے تو بسیکلی میں اپنے ابائی گاؤں میں آیا ہوں تو یہاں پہ میں اپنے قبرستان میں آیا ہوں مطلب اپنے ابائی داد جتنے بھی ہیں ان کی تو قبروں پر دعا وغیرہ کرنے کے لیے اور سارا تو مجھے اس قبرستان میں سے پیار بھی ہے اور سب کو ہونا بھی چاہیے کیونکہ آپ کو قبرستان سے پیار نہیں ہوگا تو آپ زندگی میں کبھی بھی کم یاب نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ قبرت کا نشان ہے اور آخری مقام ہے تو لہٰذا قبرستان کو اور قبروں کو ہمیشہ یاد رکھیں اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں جو ابائی داد آپ کے جاناں دنیا سے چلے گئے ہیں جو آپ کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں یا جو ابائی داد آپ کے لیے جو ہمارے جہاں پہ اس قبرستان میں میرا راجبود گرانے سے تلق ہے تو ہمارے اس قبرستان میں ہمارے جو بابائے مناس ہیں ان کی بھی قبر ہیں تو لوگ انہیں سمال کی رکھی ہوئی ہے اور اس قبرستان میں ماشاءاللہ مطلب لوگ کافی یہاں پہ دلچسپی بھی لیتے ہیں کافی قبرستان کو جو ہے وہ بہتر کیا ہوئے تو استنا ویلس سٹیبل جو ہے وہ قبرستان کم دیکھنے کو ملتا ہے تو قبروں کی اور ان کی جو ہے وہ حفاظت کرنا یہ ہم سب کا حق بند ہے تو چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ قبرستان بھی ہے تو یہ دیکھیں نظری یہ یہاں تک پھیلا ہوا ہے یہ پیچھے ہمارے گاؤں کے جو ہیں وہ ایسے ہماری زبان میں اس کو لڑی کہتے ہیں لیکن پہاڑ ہے تو بچپن میں ہم نے بہت ٹائم گزارا ہے اس کی اوپر اکثر گرمیوں کے موسم میں جب سخت گرمی ہوتی تھی تو اوپر چلے جائے کرتے تھے بہت ہی دلکشنِ ذارہ بھی ہوتا ہے بورا گاؤں نظر آتا ہے اور دوسری ہوا جو تھنڈی ہوا ہوتی ہے اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں قبرستان آخری ارامگاہ تو یہ آپ دیکھ لیں یہ ساری اللہ پاک ماف کرے کیونکہ قبریں جو ہیں وہ ساری ابھی جو پرانی والی قبریں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں سمجھ نہیں لگتی کونسی قبر ہے کونسی ساف زمین ہے تو یہاں پہ کوئی دکھاتا ہوں اس سائیڈ پہ یہ ہیں جی ہمارے بابے مناس کی کی قبر جن کی وجہ سے آج ہم مکلمہ گو ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وجہ سے ہم آج جو ہیں وہ مسلمان ہیں الحمدللہ اللہ پاک ان کی آخری زندگی میں کروٹ کروٹ بکشش فرمائے ان کی جتنے بھی گناہ ہیں ان کی مفرد فرمائے اور ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت بہران فرمائے اور یہ دیکھیں یہ بہت پرانے درخت ہیں اس میں ان درختوں ہیں مطلب ہمارا پورا بچکن بودھرا ہوا ہے اس میں یہ دیکھیں قبرستان کے ارد کے ارد تقریباً ہر قسم کا پودھا لگا ہوگا یہ ہمارے گوھوں کی زیارت ہے کہیں بھی آپ قبرستان دیکھیں گے تو پاکستان میں باقی تو مجھے ملکوں کا نہیں پتا پاکستان کے اندر کہیں بھی آپ دیکھیں گے قبرستان تو زیارت آپ کو ضرور نہیں کرائے گی یہ دیکھیں انجیر کا پودھا مل بیری زیتون یہ بالکل سارے آپ دیکھیں دیوار کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تقریباً پورے قبرستان میں آپ کو پودھے ہی پودھے نظر آئیں گے تو ماشاءاللہ صحیح بحرف لوگ جو اس قبرستان میں اپنی اپنا شوق دکھاتے ہیں اور اس کو سنبھالے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی نکی قبول فرمائے یہ روزہ ہوں بھارے کا جارت یہ سارا قبرستان وہاں تک سارا کا سارا پھیلہ ہوئے بھرکتائی دیکھیں بھرکت زیادہ 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 نظرین آپ نے دیکھا نیکسٹ ویڈیو پر انشاءاللہ آپ کے ساتھ حضر ہوں گا اجازت دیں اللہ حافظ